اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشئر میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا کیسا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں کبھی کبھی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اگر نوالا دے دیتا ہوں تو میرے گھر والے جو ہیں میری ماں میرے بھائی بہنیں یا میرے والد تو وہ اس چیز کو بڑا غلط سمجھتے ہیں عیب سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہو تو حضرت یہ واضح کر دیں کہ کیا بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا سکتا ہے شوہر یا نہیں کھلا سکتا ہے دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بتاؤں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے اگرچہ بیوی بیمار نہ ہو لیکن پھر بھی اگر کھاتے کھاتے ایک نوالہ اپنی بیوی کے موں میں اپنے ہاتھ سے دیا محبت میں تو اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس محبت پر بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے تو اگر گھر والے اس کو عیب سمجھتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا دیجئے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالہ دینا اس کے موں میں یہ عیب نہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو جو مرد محبت کے طور پر سنت رسول اللہ سمجھ کے اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ثواب کے حقدار ہوتی ہیں اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی محبت میں اپنے شوہر کے موں میں کوئی لقمہ دے دیا کرے اس سے اپس میں محبت بڑھتی ہے اور جب محبت بڑھے گی تو گھرین و جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا نفرتیں مٹ جائیں گے محبتیں عروض پر ہوں گی میاں بیوی کھانا کھاتے وقت ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا ضرور کھرایا کریں یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل عظم بھی واتو بھی لی وما علينا اللہ البلاو